موسیقی ورکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے ہمارے آج مہمان ہیں امبیسیڈر زفر حلالی جنہوں نے دو آرٹیکل لکھے ہیں جس کا میں ریفرنس دے رہا ہوں اور اب آپ کی ایک پرانی بات کی طرف آتا ہوں حلالی صاحب کراچی کے اندر پولیسنگ کے حوالے سے میں نے ایک دو شوز کیے احمد چنوی صاحب کو بلایا ہے شرف الدین میمن صاحب کو بلایا اور حل کی پوچھنے سے زیادہ میں نے یہ پوچھنے کی کوشی کی بھائی پولیس والے ہیں تو کہاں ہیں کیا کرتے ہیں سر مجھے ان کی طرف سے تو نہیں لیکن جو اتنا میں نے پڑا اس کے اندر مجھے کچھ اس طرح نہ لگا نمبرز مجھے چنوی صاحب نے دی ہے شرف الدین میمن صاحب نے کنفرم کی ہے کہ کوئی پینتالیس ہزار لگ بگ یا سنتیس ہزار پولیس والے ہیں چھ ہزار چھٹی پہ ہوتے ہیں 32 ہزار کسی بھی وقت چھ ہزار جو ہیں وہ کسی نہ کسی چھٹی پہ ہوتے ہیں یہ نومل ہے 32 ہزار جو بچتے ہیں ان میں سے 18 آرہ آرہ ہزار صبح کی شفٹ اور 18 آرہ آرہ ہزار رات کی شفٹ جن میں سے ٹرافک پولیس والے شامل ہیں اور ان صبح اور رات کی شفٹوں کو آدھا کر دیں کیونکہ 9 ہزار صبح کو اور 9 ہزار رات کو وی آئی پی ڈیوٹی پہ لگے ہوتے ہیں مطلب میرے جیسوں سے آپ کے جیسوں سے بچانے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو بلگے ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے سائرن بجاتے گھوم رہے ہوتے ہیں پیٹرل بھی بہت ہمارا زائر کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے شائنی شائنی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے پاس رنگ برنگی پتیاں ہوتی ہیں بچے کوئی 9 ہزار ان میں سے میرے خیال سے 30% جو ہے وہ ٹرافک اور آدھر پولیس ہوتے ہیں تو یہ جو 6-7 ہزار ہیں جو روڈ پہ کسی بھی وقت کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے اگر میں کہوں کہ نوے فیصد جو ہیں وہ اپنی LED لائٹس لے کے میرے اور آپ کو حریس کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ جو باقی چار پانچ سو لوگ ہیں جو اچھے پولیس کو کام کر رہے ہیں ان کی یہ میں کیا ضرورت ہے ملہب ان کو یہ رینجرز کو آپ اختیار دیں and get rid of the police ملہب send them back to anywhere other than پولیسے تو دردتے ہیں لوگ اس لیے تو پولیس والے ایک آدھ دو آدمی آئے تھے زیادین hospital کے بعد یہ کوئی دو سال دیر سال کی بات ہے ایک نے پسٹول ادھر رکھا ایک نے میرے پیٹ پہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ پیسے دو اور کہا کہ نہیں بلکہ کہ گاڑی چلاو تو میں نے کہا کدھر آگے تو دیوار ہے اور پیچھے مجھے reverse کرنا تھا تو انہوں نے پھر گاڑی سے اترے اور کہنے لگے reverse کرنے کے مجھے directions میں نے وہ اس گاڑی کا central lock اور کوئی دو سال کا جا کے ایک پیٹرول سٹیشن میں میں رکھا اور میں نے کہا دیکھو وہ میرے ساتھ یہ کرنے کے لیے تھے وہ کیا ہے وہ پولیس کا کیا ہے help helps کیا ہے one five مدد کا اس نے کہا ہاں جی آئیے آئیے وہ حساس کے کہہ رہا تھا میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں یہ تو روز ہوتا ہے کہتا کل ہمارے وہ چائے کھانے میں ہوا تھا ایک آدمی تھا وہ شلوار کے اندر اس کے پیسے تھے وہ بھی نکال لیا انہوں نے تو خیر پندرہ میں میں نے فون کیا انہوں نے کہا ہاں ہاں جی ہم آ رہے ہیں تیس چالیس منٹ میں ٹھہرا کوئی نہیں آیا میں بھی آ گیا واپس دیکھیں بات ایسا لیے ہے کہ یہ پولی اب وہ لوگ جو تھے وہ مجھے مہم صرف clean shaven اور اچھے بال کرتے ہوئے they looked like those یہ چھ ہزار جو leave پہ تھے ان میں سے میرا خیال میں کوئی تھے وہ اس لیے کہ بڑے اچھا سے وہ کہہ رہے تھے مجھے reverse کرو کہ پھر وہ گاڑی میں بیٹھے ہوں تو میرے خیال میں پولیس has lost its credibility totally and completely خیالی صاحب اگر exaggeration سے ذرا کم پہ میں آؤں تو یہ پولیس اسی پولیس ایکٹ پہ اسی پولیس رول پہ چلتی ہے جس میں کلونیال پاورز نے یہ decide کیا تھا نا کہ جی اس عوام کو کس طرح کنٹرول کیا جائے تو پولیس سے کنٹرول کیا جائے مطلب ان کا for the people by the people of the people نہیں ہے یہ تو مطلب to control the people ان کی واقعی میں پھر اگر ضرورت نہیں ہے اگر یہ situation کا مسئلے کا حل کے بجائے مسئلے کا حصہ ہیں تو کیا ضرورت ہے ان کی good question ہم نے اگر بجلی کی نشکاری کر دی ہم نے اگر security کی نشکاری کر دی اس حد تک کہ اگر متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں تو انہوں نے خودیا تو لائسنس لے لی ہیں یا پھر روڈ پہ ان کی آپس میں ایک neighborhood watch service ہے اگر درمیانے آپ privatize کریں سبمرین چوک کا جو area ہے اور آپ مجھے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا ایک magistrate اور تین پولیس والے بیت کے ساتھ آپ کو دے دیں زفر اللالی کو مجھے دے دیں ہم جو آدمی لال لائٹ کرتا ہے جو آدمی اپنے لین میں نہیں ہوتا ہمیں ایک تصویر لیں گے فوراں وہ arrest ہوگا magistrate کے سامنے آئے گا ثبوت آپ کے پاس ہوگی فوراں اس کا fine ہوگا fine کے ساتھ تین کوڑے لگیں گے اس کو سب کے ساتھ ادھر ہی on the spot تین چار کوڑے آپ کو میں بتاتا ہوں مطلب جہا لگ سہی تھا نہیں وہ تو جا کے بیچارے جنرلس کو مارتا تھا وہ جو کہتے تھے کہ وہ ایک فیرون ہے وہ تو غلط تھا میں کہتا ہوں سیدھا آپ پبلش کر دیں کہ آپ کو تین کوڑے لگیں گے سنگاپور میں یہی ہوتا تھا آپ کو کوڑے لگتے تھے آپ ایک magistrate ہوتا ہے نہیں کہ پولیس والا جس کو مرضی ہے کوڑے لگا دیں یہی ہوگا ہے یہ پاس پروف ہوتا ہے انگلنڈ میں ہلالی صاحب جب آپ کوڑے لگانے کی طاقت کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر تو وہ اپنی مرضی سے ہی کام دیتے ہیں دیکھیں اگر magistrate بھی کیوں وہ آپ کا دشمن تو نہیں ہے کیوں اس کو اچھا لگے گا کہ آپ کو کوڑے مارے وہ ان کو کوڑے مارے گا جس کے پاس فوٹوگرافک ایویڈنس ہے کہ آپ یہ کریں آپ کہتے کدھر ملے گا فوٹوگرافک ایویڈنس وہ کیا کیمرز ہوتے ہیں وہ کیمرز اُدھر لگا دے جیسے انگلنڈ میں ہے اور تین چار کوڑے اس کو لگائیں اور اس کو بھیج دیں پھر واپس آپ دیکھئے ایسا لائن لگے گا جیسے انگلنڈ میں پاکستانیوں پاکستانی کا لائن is the straightest of all کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ کریں گے اگر ویزا پاسپورٹ دکھانے آتے ان کو واپس بھیج دیں گے دیکھئے there are ways of fixing this problem I think کہ کیسے آپ کریں گے کسی کا بھتیجہ نکل آئے گا کسی کا نیویو آیا جائے گا ادھر سے فون آ جائے گا پھر شے کوڑے پڑیں گے magistrate کو اور پلیس والا جو ہے وہ واپس دودھ والا بن جائے گا inherent ہے نا یہ ایک genetic flow ہے یہ ہمارے کیا کہتے ہیں اس میں میں مزاق کے علاوہ میں اگر یہ کہوں کہ if you're middle class تو آپ نے اپنی روڈ پر گارڈ رکھا ہے امیر ہیں تو گھر پر گارڈ رکھا ہے اگر بہت ہی زیادہ امیر ہیں تو آپ کے ساتھ بھی گارڈ پھرتے ہیں تو آپ نے نشکاری کر لی نا security کی نشکاری کر لی absolutely ایک خطہ ایک چوکیدار پیسے ہو تو باہر کے گارڈ پھر ایک bring salam system اور پھر وہ بند کرنا جیسے وہ shop shutters دو تالے اور ساتھ ایک دو بندوخ رکھ دے اب ختم پولیس کی ضرورت ہی نہیں ہے I agree with you I agree with you because the police are responsible for part اور یہ جو بڑے جو سنگین جرم ہوتے ہیں اس کے لیے رینجز آپ تین مہینے کے لیے رینجز نہیں سر میں یہ کہہ اس لیے رہا ہوں اس لیے تین مہینے کے لیے رینجز کو آپ اختیار دیں جس طرح یہ اختیار ہے اور وہ اپنی یہ operation جو صفائی کر رہے ہیں اب کراچی کی وہ کریں اور اس دوران آپ سندھ پولیس سے کہیں کہ you know retreat from the urban area of کراچی just کراچی اور وہ وجہ کیوں کیونکہ 18 ملین لوگوں کا شہر ہے اس کو ایک ملک کی طرح چلانے ہی کوشش کرتے ہیں retreat ہم ان تین مہینے میں neighborhood police خود recruit کریں گے نئے ایک نئے سمت کوشش کریں گے اور ہر town 18 town 19 town جتنے ہیں کراچی میں ہر town اپنی police force recruit کرے گا excellent آپ چاہے وہ سیاسی بنیاد پہ recruit کریں آپ چاہے جس طرح بھی کریں اس town کی ہوگی اور جس طرح بھی recruit ہوگی جتنی بھی جس میں imperfections ہوگی اس police force سے تو بہتر ہوگی I think nothing could be worse تو آپ نے بالکل صحیح کہا کیوں نہیں میرے خیال میں ہونا چاہیے اور دیکھئے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دوسرے ملک میں اب سلووینیا دو تین ملین ملک ہے اس میں میں نے دس دن میں دو پولیس والے دیکھے صرف دو پولیس والے مگر تین اور چار بجے رات گھنا جنگل میں تیرہ اور چودہ سال کی لڑکی ہیں ہستے ہستے واپس جا رہی ہیں گھر کسی پارٹی سے تیرہ چودہ سال کی لڑکی ہیں اکیلے گھر جا رہی ہیں تو وائی مانے کہ انہوں نے خیر وہ education ہے ہر قسم کی یہ ہے پولیسنگ is not only کہ آپ کھڑے ہیں وردی میں اور نظر آئیں بندوق ہو آپ کے پاس ان کے پاس بڑا کام ہوتا ہے data ہوتا ہے ہر آدمی کا یہ ہوتا ہے اچھا اگر میں ہلائی صاحب میں کہوں کہ data پاکستانیوں کے پاس پاکستان کی پولیس کے پاس بھی ہے data تو دنیا کی ساری پولیس فرصے سے زیادہ data ہے ان کو پتا ہوتا ہے ایک جرم ہونے سے پہلے آپ بات کر رہے ہیں آپ data ہوتا ہے کتنے عورتیں آپ جا کے پوچھتے ہیں جو گئی تھی وہ کہنے لگا میاں کے ساتھ آؤ اس نے کہا کہ میرا میاں تھے میرا طلاق ہو گیا وہ میرے بات پر کہنے آگا اگر انہیں تو نہیں ہے تو جاؤ تمہارے کو ہلا ہے سب ٹھیک بہت imperfect ہے لیکن بہت سارے چیزوں کا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پولیس کو پتا ہوتا ہے اور وہ جان بوچ کے تھوڑا ignorant بنتی ہے اس کو کافی سارے جرم کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا پتا ہوتا ہے لیکن وہ ignorant بنتی ہے شہزاد مٹھانی نے ایک پروگرام کیا تھا بزار ویکلی وہ میں دیکھ رہا تھا وہ کسی تاجر لوبی کی پاس پہنچ گئے پولیس فورس کی پھر ضرورت کیا ہے exactly I agree with you ایک اور چیز آپ کو اگر پیسوں کی کمی ہے اگر آپ پرائیوٹائز نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ہو آپ کو پیسوں کی کمی ہے اس لیے کہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو بڑا سمپل ہے آپ ایک لوگ پاس کر دیں کہ جو آدمی ڈیرھ لاک سے اریئرز میں ہے ٹیکس he will be shot بتم ہوگی گولی تو نہیں آپ دیکھیں گے چار کو آپ مار دیں گے وہ بیچارے چار کو مرنا پڑے گا چار کو آپ مار دیں گے ٹیکس آفیس کے ڈیکلیریشن رومز میں اتنی لائنیں لگیں گی ٹیکس ڈیکلیریشن ڈیر لاک نہیں ڈیر کروڑ کر دیں جو مرضی ہے آپ کی مگر آپ دیکھیں گے یہ ہوگا ڈیر کروڑ میں تو بہت کم لوگ افیکٹ ہوں گے ڈیر لاک کر دیں تو ٹیک ٹیکس کلیکٹ ہوگا یہ جو نیچے پان والا ہے آپ کے دکان میں اس کے ساتھ والا ایک پان والا ہے دونوں میں سے ایک ہی ٹیکس دیتا ہے اور ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتا ہے اور جو ٹیکس نہیں دیتا ہے ظاہر ہے اس کا زیادہ فائدہ ہے مگر دوسرا جو بیچارہ اینٹی اینڈ اے کے ٹیکس دیتا ہے اس کو کیا انسینٹیو ملا ہے آپ بتائیں اس کے پاس کیا انسینٹیو ہے ایماندار ہونے کا کیا انسینٹیو ہے لاؤس شبر زہدی سے میری اس پہ بات ہو رہی تھی کافی سارے میں نے شوز کی ہیں معیشت پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان میں سٹیٹ انسینٹیوائز کرتی ہے چوری سٹیٹ چوری کو آسان منا نہیں لوگ کرتے ہیں عوام کرتے ہیں وہ الیکٹ چور کو کرتے ہیں ان کا خیال یہ تھا نہیں الیکٹ نہیں وہ چور کو الیکٹ نہیں ان کو پتا ہے چور ہے پھر الیکٹ کرتے ہیں تو دیکھئے انسینٹیفائز سٹیٹ ویٹ یہ کافی سوفیسٹیکیٹڈ ریزن ہے مگر آپ دیکھیں گے جتنے چور ہیں وہ پھر ریالیکٹ ہو جائیں اگلا ایلیکشن is not going to be fought it's going to be bought اور اس کی لئے تیاری ہو رہی ہے حلالی صاحب فرماتے ہیں اگلا ایلیکشن لڑا نہیں جائے گا خریضہ جائے گا ہم انہی سے گفتگو کریں گے انہی کچھ موضوعوں پہ آپ دیکھنے سے آسد پانے back with you after a break